ایک بندہ حاضر ہوتا ہے وہ کہتا ہے اے اللہ کے ولی میں آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں آقا کو دیکھنا چاہتا ہوں کونین کے والی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں کوئی نسخہ دے دیجئے آپ میرے مرشد ہیں بتا دیجئے آقا کا دیدار کیسے ہو مرشد نے فرمایا آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا ہے آج رات کو دعوت ہے آج دعوت ہے آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا وہ مرشد کی بھرگاہ میں حاضر ہوا مرشد نے کھانا کھلایا اولیاء کا کھانا بھی عجیب ہوتا ہے کبھی کبھی اولیاء کھانا کھلاتے ہیں اور کھانا کھلا کر دل کی بیماریوں کا علاج کرا دیتے ہیں دلوں کو چمکا دیتے ہیں اور کبھی کبھی ایسے اولیاء بھی ہوتے ہیں جو کسی کے مرض کا علاج کرنے کے لیے خود بیمار بن جاتے ہیں حاجہ نظام مدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے آپ بیمار ہوگئے تو آپ کو بتایا گیا کہ ایک غیر مسلم ہے جو کچھ پڑتا ہے کچھ دم کرتا ہے ایک غیر مسلم ہے جو اپنا کچھ کلام پڑتا ہے دم کرتا ہے اور سنا ہے کہ اس کے دم میں بڑا اثر ہے جو کچھ بھی وہ پڑتا ہے حاجہ نظام مدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ آلے اس کے پاس چلے گئے اس نے کچھ پڑا جو کچھ بھی پڑا اب فوراں سہتیاب ہوگئے فوراں سہتیاب ہوگئے آپ سہتیاب ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تیرا کونسا عمل ہے جس کی وجہ سے تو نے جو پڑا ہے میں ٹھیک ہوگئے اب کوئی سمجھ سوچ سکتا ہے کہ اللہ کا ولی جی ایسے بندے کے پاس کیوں جائے گا یا آپ کو بتایا چل جائے گا کیوں جائے گا اور خاجہ نظام مدین اولیاء محبوب اعلائی کیوں گئے فرمایا تو نے کیا کیا تیرا عمل کیا ہے تیرا مجاہدہ کیا ہے تیری محنت کیا ہے تُو کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے تیری زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ تُو نے کچھ پڑا میں ٹھیک ہو گیا اس نے کہا مسئلہ یہ ہے میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں میرا نفس جو کہتا ہے میں اس کا اُلٹ کرتا ہوں نفس کہتا ہے چھنڈا پانی پی میں گرم پیتا ہوں نفس کہتا ہے چاول کھا میں روٹی کھا لیتا ہوں جو نفس کہتا ہے اس کی زد میں اس کا اُلٹ کرتا ہوں تو اتنی تاثیر پیدا ہوگی یہی میرا مجاہدہ ہے حاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اچھا یہ بات ہے آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا کان میں کچھ کہا ایک جملہ کہا پھر اس کے بعد کچھ نہیں کہا پھر جو کہنا تھا وہ اسی نے پھر کہا پھر ولی نے اور کچھ نہیں کہا نگاہِ ولی میں سیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں کان میں کچھ کہا اس نے کہا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا مریدوں نے پوچھا محبوب الہی آپ تو علاج کرانے کے لیے گئے تھے یہ کیا ہوا اس کے کان میں کیا کہا ہمیں کیا حاجد کہ ہم کسی کے پاس جا کے علاج کرائیں ہم تو علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں علاج کیا ہے مریدوں نے پوچھا کیا کہا آپ نے اس کے کان میں کیا کہا حاجہ نظام الدین علیہ محبوب الہی فرماتے ہیں اس نے کہا میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں جو نفس کہتا ہے اس کا اُلٹ کرتا ہوں میں نے کان میں کہا اسلام لانے کا جی چاہتا ہے مسلمان بننا چاہتا ہے کہا نہیں 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 مسلمان نہیں بنوں گا کہا نفس کا اُلٹ کر نفس کہتا ہے اس کا اُلٹ کر فوراں مسلمان ہو گیا فوراں کلمہ پر لے تو یہ اُلیا کا طریقہ ہے ہمارے ہاں کچھ جاہل ہیں چپٹر نمبر دیس ورس نمبر دیس چپٹر نمبر دیس ورس نمبر دیس بائبل چپٹر نمبر دیس ورس نمبر دیس وہ ساری زندگی رفیوٹ کرتے 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 اپنے ہی بندے کھڑے کر کے انہی کو کچھ پیسہ دے کے تُو میرے سامنے کھڑا ہو جانا یہ سوال کرنا میں جواب دوں گا تُو کلمہ پڑھ لینا میرے نوٹ آتے رہیں گے مجھے مار ملتا رہے گا چپٹر نمبر دیس ورس نمبر دیس اکل کے اندوں اگر نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی کی پرگاہ میں اگر اس میں قدائے تربیت سے تمہیں فیض ملتا تو پھر جس کو دیکھتے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا رہا مجھے 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 نا دین آتا ہے نا درس نظامی پڑھتے ہیں نا عربی پڑھتے ہیں بس انگلیش کی کتابوں میں ترجمہ پڑھ کے عربیق عبارت تک نہیں پڑھ سکتے لیکن ہمارے بیچارے سیدھے سادے سننی بیچارے بہت بڑا عالم اوہ بھائی علم کا میار کیا ہے یہ علماء جانتے ہیں یا تم لوگ جانتے ہیں ہم نے دیکھا ہے ہمارے علاقوں میں جو انگلیش بول لیتا ہے وہیں سب سے بڑا شیخ العدیس بن گیا ہے جو انگلیش میں بات کر لیں وہیں سب سے بڑا عالم ہے وہ بہت بڑا علامہ ہے بھائی کیوں انگریزی آتی ہے بھائی انگریزی کو علم کا میار ہے یہ وہ کہہ رہا ہے جو انگلیش جانتا ہے یعنی کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ایسا سے کمتری کا شکار ہو اور انگلیش پر اعتراض کرے کیونکہ اسے آتی نہیں ہے ہمیں آتی ہیں پھر بھی کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے بھائی یہ علم نہیں ہے یہ میار علم نہیں ہے علم پڑھنا ہے تو علماء کی بارگاہ میں زانو میں تلم مستق ہاں اس ولی اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتا ہے آقا کا دیدار کرنا چلتا ہے کاشام کا کھانا میرے ساتھ کھانا کھانا کھلایا کھانا کھلایا کھانا کھلایا لیکن کھانا کم تھا نمک بہت زیادہ تھا نمک بہت زیادہ بہت زیادہ شیخ نے نمک ڈال دیا اب شیخ کے عدب میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کھانا کھا لیا نمک بھی زیادہ ڈالا اور پانی بھی نہ دیا مرشد نے نمک بھی بہت ڈال دیا پانی بھی نہ دیا اب وہ عدبن کچھ کہہ بھی نہیں سکتا شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہے شیخ نے فرمایا گھر جا کر پانی نہیں پینا حضور کے دیدار کا نسخہ کل بتاؤں گا اس نے کہا لیکن مرشد میرے دل میں تمنائے مچل رہی ہیں آرزو ہے خواہشات ہیں آقا کا دیدار ہو جائے کہا واقعی خواہش ہے واقعی دل میں آقا کی دیدار کی طلب ہے مرشد بہت بڑی طلب ہے میں تو آقا کا دیوانہ ہوں آقا کا عاشق ہوں آقا کو دیکھنا چاہتا ہوں کہا ٹھیک ہے پانی نہیں پینا اب وہ نمک کھایا ہوا ہے بہت زیادہ پانی مرشد نے بھی نہیں دیا حکم ارشاد فرما دیا گھر میں بھی پانی نہیں پینا وہ گھر جاتا ہے بغیر پانی پیئے سو جاتا ہے دن کے وقت مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے ہے میرے شیخ آقا کے دیدار کے نسخہ آپ نے اطاف فرمانا تھا اس کا کیا ہوا فرمایا رات پانی پیا تھا کہا نہیں کہا بغیر پانی پیئے سو گیا تھا کہا سو گیا تھا خواب آئی آئی کیا دیکھا کہا دریا دیکھے سمندر دیکھے چشمیں دیکھے رش دیکھیں جہاں نظر اٹھائی پانی ہی پانی نظر آیا پانی کے علاوہ کچھ نہیں نظر آیا مرشد نے فرمایا یہی میرا سبق تھا یہی میری تعلیم تھی تو کہتا ہے کہ تیرے دل میں محمد عربی کے دیدار کی طلب ہے پیاس ہے چاہت ہے ارے سچی چاہت پیدا کر اگر پانی پیاس سچی تھی پانی پیاس بجھانے کے لیے تیری خواب میں آ سکتا ہے تو آمنہ کا لال کیوں نہیں آتکتا وہ بھی آئے گا تو پیاس تو پیدا کر تو طلب تو پیدا کر تو طلب تو پیدا کر تو عشق تو پیدا کر تو دیوان کی تو پیدا کر مالک کی تو پیدا کر اس کے مصطفیٰ میں اپنے دل کو چمکاتے دیکھ آمنہ کا لال آئے گا نیدار کرائے گا اور پیاسرے دل سے یہ آواز آئے گی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں بیسا نہیں کوئی یا دل interessant یا دل ethanol یا دل SARAH بیسے میرے گا بیسے میرے گا بیسے میرے گا بیسے میرے گا بیسےằng نیدی where چیزیں retro اجدا کرام یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا نصفہ ہے اگر بنگلور کی گلیوں میں بنگلور کی گلیوں میں آپ کی آنکھیں حسین ناؤں کے چہرے بھی تلاش کر رہی ہوں اور یہ کہو کہ آقا کو دیکھنا چاہتے ہو یہ سچی طلب نہیں ہے یہ سچی طلب نہیں ہے اگر سچی طلب ہے تو پھر آقا کا دیدار اس وقت ہوگا جب خانہ دل کو ہر دنیا کی محبت سے پاک کر کے آقا کو پکارو گے ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر تستیدار مصطفیٰ ہوگا جب تیدار ہوگا پھر دل سے آواز آئے گی کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں